کر لیں ایمان لے آئیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے جب تک مسلمانوں کو غلبہ حاصل نہ ہو جائے اور باطل ادھیان اور باطل لوگ جب تک مغلوب نہ ہو جائیں اس وقت تک ان سے جہاد کرتے رہو وَيَقُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اس وقت تک لڑو جب تک کہ دین اللہ کے لیے ہو جائے یعنی جب تک سب اللہ تعالیٰ کی فرما بردار نہ ہو جائیں اللہ کے دین کو جب تک ماننے والے نہ ہو جائیں جب تک اللہ کے دین کو غلبہ حاصل نہ ہو کافروں سے جہاد کرو اور ان کی قوتوں کو تحس نحس کر دو کتنا واضح حکم ہے جہاد کا اب آپ مجھے بتائیے قرآن پاک کا درس کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ درس قرآن بھی کرے اور جہاد کی موضوع پر گفتگو نہ کرے قرآن پاک نے تو جگہ جگہ جہاد کا حکم دیا ہے آج یہ عدو نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ جہاد پر گفتگو نہ ہو اللہ تعالی ہمیں ان کی سادشوں کو ناکام بنانے کی توفیق عطا فرمائے جذبہ جہاد ہمیں اپنے اندر اور مسلم قوم میں پیدا کرنا چاہیے اور شوق شہادت پیدا کرنے کیلئے شہادت کے فضائل بیان ہونے چاہیے جہاں جمعہ المبارک میں مختلف موضوعات پر خطابات ہوتے ہیں تو سال میں ایک یا دو خطاب تو شوق شہادت کے موضوع پر اور جذبہ جہاد کے موضوع پر ہونے چاہیے اور پھر ہر امتی کو یہ ذہن دینا چاہیے ہمیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموز کی خاطر اسی طرح دین اسلام کی سربلندی کے لئے اگر میری جان کی ضرورت پڑی اسلام کو تو میں جان بھی دوں گا مال کی ضرورت پڑی تو میں مال بھی دوں گا اور کاش ایسی تڑپ پیدا ہو کہ دن رات یہ خیال ہو کہ کاش میری جان اللہ کی راہ میں نکل جائے اور مجھے شہادت نصیب ہو کیونکہ حدیث پاک کے مطابق جو شہادت کی تمنا رکھتا ہوگا لیکن اسے موت اگر بستر پر آئی تب بھی اسے شہادت کا سواب مل جائے گا اور وہ شہید ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بیداری نصیب فرمائے اور قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے فَإِنِنْ تَحْو پھر اگر وہ باز آ جائیں یعنی توبہ کرلیں ایمان لے آئیں فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ تو کوئی زیادتی نہیں مگر ظالموں پر یعنی جو بظاہر اسلام کا کلمہ پڑے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے اور در حقیقے وہ دل سے کافر ہو اور اس کا کفر پر ثابت ہو جائے اس کے خلاف جہاد کیا جائے گا اَلْشَهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ مَاہِ حَرَامُ کے بدلے مَاہِ حَرَامُ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصِ اور عدب کے بدلے عدب ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اے مسلمانوں سن چھے ہجری میں زیقادہ کے مہینے میں تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لئے نکلے کافروں نے حدیبیا کے مقام پر روک دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اس سال یعنی سن سات ہجری میں زیقادہ ہی کے مہینے میں تمہیں عمرے کی سعادت نصیب فرمائی اللہ تعالی نے فضل فرمایا فَمَنِعْتَدَ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُ عَلَيْهِمْ بِمِثْلِ مَا عَتَدَ عَلَيْكُمْ جو تم پر زیادتی کرے اس پر زیادتی کرو اتنی ہی جتنی اس نے کی یا مراد یہ ہے کہ جس نے ظلم کیا ہے تو اس کا بدلہ تم برابر لے سکتے ہو اس سے زیادہ لینے کی اجازت نہیں یعنی شریعت کے دائرے میں رہ کر بدلہ لیا جا سکتا ہے لیکن اگر معاف کر دیا جائے تو یہ زیادہ فضیلت ہے اگر کوئی شخص درگزر کرے اور معاف کر دے اپنی ذات کیلئے انتقام نہ لے تو اس کی بہت فضیلت ہے حدیث پاک کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو معاف فرمائے گا و اتقو اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو و اعلمو اور خوب جان لو ان اللہم علم التقین بے شک اللہ پریزگاروں کے ساتھ ہے ان اللہم علم التقین جو تقوی اختیار کرتا ہے اور تقوی کی جو پہلی سیڑھی ہے ایمان کے بعد تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنا اور یہ عظم کرنا کہ اب میں کبھی گناہ نہیں کروں گا یہ تقوی کی پہلی سیڑھی ہے اللہ تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اب ہم سچی پکی توبہ کریں جن گناہوں کو کم از کم جانتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ غلطیں ہماری ہیں تو ان کو تو ہم جلدی چھوڑ دیں اور جن گناہوں کو ہم جانتے نہیں لیکن گناہوں میں مبتلا ہیں اللہ کرے ان کا بھی علم حاصل ہو اور ہم ان گناہوں سے دوری اختیار کریں جو متقیر پرہزگار ہوتا ہے یعنی شریعت کی بابندی کرتا ہے گناہوں سے دور رہتا ہے تو اللہ تعالی اس کی قدم کرتا ہے